بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں کی نعمتیں اور رحمتوں سے نوازیں اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کریں اور most important جو دعا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے چھنجانے سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرمائیے اور ان میں مسجد اضافہ فرمائیے جی تو آج ڈیلی و لگ کے ساتھ ہم اپنے و لگ کا کریں گے آغاز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں گوار کی پھلی اور کیمہ تو گوار کی پھلی اور کیمہ جو ہم بنا رہے ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے آپ یہی پھلی use کریں آپ لوگیے کی پھلی بھی use کر سکتے ہیں دوسری پھلیاں بھی use کر سکتے ہیں تو میں آج گھوار کی پھلیوں کیمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھ ٹرائے کیجئے گا گھر میں بہت اچھی بنتی ہے اور پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چلیں ٹرائے کرتے ہیں اپنی ریسپی اور آئیے ریسپی اپنی بناتے ہیں جی ناظرین آپ کو بھی اگر یہ ریسپی چاہیے تو میری ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے اور یہ دیکھئے بڑے مزے کا آج میں نے بنایا ہے کیمہ اور پھلی گھار کی پھلی ڈالنے آپ کو اسی بھی پھلی یوز کر سکتے ہیں لوبیہ کی پھلی یوز کر سکتے ہیں میرا مقصد کیمہ اور پھلی بنانا تھا تو یہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئیے ویڈیو میں پورا دیکھئے پورا اینٹک ویڈیو کو ووچ کرئے اور مزے مزے کا کیمہ پھلی ٹرائے کیجئے اسلام علیکم جی ویورز نیکسٹ روٹین کے ساتھ میں نے اپنا نیکسٹ کام سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ آپ کو بتایا ہے میں نے صبح کا ناشتہ اور اب میں بنا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے یہ گوھر کی پھلی اور یہ مٹن کا کیمہ کیمہ آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں چکن لے لیں بیف لے لیں اور آج میں بنا رہی ہوں جیسے کہ آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا ہوگا آج میں بنا رہی ہوں پھلیاں اور یہی کیمہ تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر ہے اس ویلوگ میں میرے ویلوگ کو دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ابھی ہم بنا رہے ہیں گوھر کی پھلی اور کیمہ اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھ لیں سامان میں نے نکال لیا ہے اور چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ دیکھئے ہمارا ریسپی میں آپ کو بتاتے چلوں کیا کیا انگریڈینٹ ہے یہ ہے آدھا کلو مٹن کا کیمہ یہ دیکھ لیجے چاہے آپ چکن کا لے لیں چاہے آپ بیف کا لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آدھا کلو کیمہ لیا ہے تو ایک پاہ گوھار کی پھلیاں ہیں یہ بہت جاتی طریقے سے میں نے اسے بہوش کر لیا تھا ساف کر کے فریزر میں آپ کو پتا ہے میں فریز کر کے رکھتی ہوں یہ گوھار کی پھلیاں ہو گئی ہیں اور یہ ہے میں نے بنایا ہے دو ٹوٹماتر کا پیسٹ اور اس میں ڈالی ہے تھوڑی سی براؤن پیاس دیکھنے سائیڈ پر ڈالی ہوئی ہے تو یہ ٹوٹماتر کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ جو انگریڈینٹ ہوں گے اس کے دو چمچے میں نے لیا ہے لہسے ندرک اور ایک چمچہ دھنیا ہے ایک چمچہ لائل مرچی پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے ایک چمچہ آیتے چمچی ہلدی ہے اور یہ ایک چمچہ پساوہ دھنیا یہ سارے اس کے انگریڈینٹ ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی پریپریشن کس طرح کی جاتی ہے سارے انگریڈینٹ جی جانا آپ تو ہم نے فلیم آن کر لیا ہے اور یہ ہم نے پین رکھ لیا ہے گیس پر اور فلیم کو تھوڑا نورمل رکھیں گے اور پھر ہم آپ کو ایک کر کے چیز بتائیں گے کہ ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں ابھی ہم بنا رہے ہیں آپ کو جیسے کہ بتایا اور تھمنیل پہ بھی آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ کہ ہم بنا رہے ہیں آج گھوار کی پھلی اور خیبہ تو یہ دیکھیں گھوار کی پھلی جو ہے بہت فریش ہے میں نے اس کا جو تھا اس کو ساف کر لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے باری باری اس طرح سے کٹیے گا آپ اس کو یہ دیکھیں فریش ہے باری کٹیویں میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں اس کو کٹ کر تاکہ یہ آسانی سے بن سکے ہمارا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے رکھ لیا ہے اپنا پین اور اس کے اندر ڈالتے ہیں آم آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ آئل اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا ہمارا یہ ٹیماتو کیچپ ٹیماتو کی جو پیوری یہ جو میں نے بنائی تھی دو ٹیماتو کو گرینڈ کیا تھا اور اس میں ڈالی تھی دو چمچے لال پیاس یہ ہمارا ٹیماتو کی سیوری تھی یہ بھی اپنے بریج میں ٹیماتو کی رکھ سکیں بنا کر تاکہ اگر جلدی کھانا بنانا ہو تو پریشانی نہ ہو اس کے بعد اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو کیمہ ہم نے لیا تھا یہ جو کیمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے چکن کا لے لیں آپ چاہے مٹن کا لے لیں آپ چاہے تو بیس کا لے لیں ٹھیک ہے یہ کیمہ ہم اب اس میں ڈال دیں گے یہ کیمہ ہمارا اس میں چلا گیا دیکھیں یہ کیمہ ہمارا اس میں چلا گیا اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ بھون رہا ہے یہ دیکھیں کیمہ ہمارا بھون رہا ہے یہ جتنے بھی ہمارے مسائلے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سارے مسائلے میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتی ہوں یہ ہے ایک چمچہ کشمیری لال مرچ ہے پیسیوی لال مرچ ہے ایک چمچہ زیرا ہے ایک چمچہ دھنیا ہے اور آدھا چمچہ ہل دی ہے یہ سارے مسائلے ایک ہی ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہمارے سارے مسائلے چلے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے جو مین انگریڈینٹ ہے ہمارا لہسن ادھرا کا پیسٹ وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرقے سے بھونیں گے کیمہ جب اچھے سے بھون جائے گا پھر اس میں دہی ڈال کے اس کو بھونیں گے پھر لاسٹ میں ڈالیں گے ہم اس میں پھلیاں جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے کیمہ سب کو بنانا آتا ہوگا ہے یہ جو گریبی والا لوگ اکثر بناتے ہیں بھونہ ہوا بناتے ہیں باگار آپ اس کو بھون لیں گے تو یہ بھونہ ہوا کیم ہو جائے گا لیکن اگر اس میں پانی ڈالنا ہے اور آلو ڈالنا ہے تو آلو ڈال کے پانی ڈال دیں تو وہ بھونہ ہو جائے گا لیکن ابھی اس سے پہلے ہم اس کو دہی میں بھونیں گے تو ابھی ہم اتنا کیمہ ہے وہ جو بھونتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھلیاں جو کہ بہت مزیکی اور بہت فریش ہیں اور یہ دیکھیں ہیں یہ ہماری پھلیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم یہ پھلیاں ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے بہت آسان ریسپی ہے لیکن بہت مزیکی ہوتی ہے اور بہت اچھا تیزٹ آتا ہے اور اگر آپ کے بچے جو یہ پھلیاں نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے کیمہ میں ڈال کے کھلائیں کھا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ کیمہ بھون رہا ہے اب اس اور اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی دہی یہ میں نے دہی اس کے اندرہ ڈال دیا ہے اب دہی ڈال کے اس کیموں کو اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ جو اس کا اوئل ہے وہ اوپر آ جائے اوئل تو کیمہ تو یعنی سالنگ جو بھونتے ہیں وہ تو سبھی کو پتہ ہوگا کہ اتنا بھونتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھوننا شروع ہو گیا ہے اور گھی جو تے اوئل ہے وہ اوپر آنے لگا ہے اب اس کوئن پہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ پھلیاں بڑے مزیدار پھلیاں یہ پھلیاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اب یہ پھلیاں ڈال کے ہم اس کو مزید بھونیں گے یہ دیکھیں نمک آپ اپنے حضب زائے کا اپنے حساب سے ڈالیں اگر آپ کو اس کو بھونہ ہوا بنانا ہے تو بھونہ ہوا بنانا ہے اسی طرح بڑھتا ہے لیکن ابھی فیلحال ہم اس کو گلانا ہے تھلیوں کو تھوڑا سا کیونکہ کیمہ تو اگل چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی تھلیاں لگ رہے ہیں چاہے تو نام کے ساتھ پرائے کریں چاہے تو چپاٹی کے ساتھ پرائے کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نمازیں اور اپنی نعمت آپ نے ہمیں دین ہے ہم سے وہ کبھی بھی نہ چھینیا آمین اور سب کے روزی رسم برکت اتا فرمائیے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ میسیج کرتے ہیں میسیج کا جواب دیتے ہیں یا میں آپ کو جواب دیتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ اگر میرا چینل پسند آئے میں ماتا مکرامہ سے لائیو ویلوگنگ کرتی ہوں کبھی کبھی اور یہ ویلوگ بناتی ہوں کھانے کے اور جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ لوگ بنایئے گا اور بتائیئے گا کہ یہ گوار کی فلی اور کیمہ کیسا بنا یہ میری نئی ریسیپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو گوار کی فلی لوگ اسی طرح بناتے ہیں لیکن میں نے آج سوچا کہ اس کو کیمہ میں بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ نئی ڈیس ٹرائی کرتے ہیں تو آپ بھی ٹرائی کیجئے دیکھئے آپ میری گوار کی فلی جو رہا ہے وہ بھوننے لگا ہے آئیل تھوڑا سا پر آ رہا ہے اب ہم اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کو اس کی جب یہ تیار ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس کو ابھی پانی ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ گوار کی فلیوں کو گلنے کے لئے چھوڑیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتوں کتنا پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے ہمارا سالن تقریباً بھون گیا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا سالن تقریباً بھون گیا ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو پھلیاں ہیں یہ پانی جب تک خوش یعنی پھلیاں گلتی نہیں ہیں جب تک یہ پانی خوش ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے لہسان ادھرک ہو ہو ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پسا ہوا اور دھنیا ہرا دھنیا اور ہری مرچ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیکن ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی زیر کے لیے گلے کے لیے جو دوار کی فلیاں ہیں یہ گل جائیں اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسمنٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فلیاں اور کیمہ تیار ہے اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہرا دھنیا یہ ہرا دھنیا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ہم نے کچھ مرچے رکھی تھی ہری مرچے کٹ کے یہ ہم نے تھوڑی سی سکھ اندر ہری مرچے ڈال دی تو ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے کیمہ اور پھلی میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے یہ دیکھیں جناب ہمارا کیمہ اور پھلی کا فائنل لوگ اور بہت مجھے کی بنی ہے ماشاءاللہ تفارک اللہ آپ کو پسند آئیں گی آپ بھی بنائیں ٹرائے کیجئے کیوں کہ پھلیاں میں بھی سادھی ہی بناتی ہوں لیکن آج میں نے کھیمہ میں بنائی ہے اور بہت مجھے کی بنی ہے کھیما اور گوار کی پھلی تو ٹرائے کیجئے گھر میں بنائی ہے روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ بھی بڑے مجھے کی لگے گی لیکن میں نے بنایا ہے چپاتی تو چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں آپ کی مرضی ہے اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کیجئے گا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا اور مکہ لائف ہیشٹیک ڈال کے میرا چینل آپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں پر ریسپیز ہیں وہاں پر آپ کی بیماریوں سے ریلیٹڈ آپ کے لیے بہت سارے جو وہ ہوتے ہیں نسخے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ میرا کیمار پھلی کا فائنل لوگ تھا جو کہ چپاتی کے ساتھ اب ہم ٹرائے کرنے لگے ہیں آئیے آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور یہ دیکھیں بڑے مزے کی بنی ہے چلیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ریسپی کے ساتھ اور ڈیلی بلوگ کی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کریں گے اپنی ویڈیوز ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی